بھوڑا سا وقت نکال کر خالی جمعہ جمعہ والا نہیں جمعہ کا آنا نفع سے خالی نہیں ہے لیکن اگر اکیلے آپ آ جائیں کرنی تو وہ آنا آپ کا سولہ آنا ہوگا انشاءاللہ جمعہ کا آنا نفع سے خالی نہیں لیکن آپ خود سوچ لیجئے کہ تین سو آدمی ہیں مثلا تو تین سو میں ہماری محبت اور نظر تقسیم ہو رہی ہے اگر سے اکتر کی محبت کسی قابل نہیں میں آپ کے حسزم کی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ تو نہیں گمانت تھے ہیں میں تو کسی قابل نہیں مگر آپ جو یہاں آئے ہیں حسزم لے کر آئے ہیں تو اس لیے آپ سوچئے کہ اس وقت تین سو انشانوں میں نظر تقسیم ہو گئی تنہائی میں ملنے سے کچھ دل کی بات ہم آپ سے کچھ حاصل کریں گے آپ مجھ سے کچھ حاصل کریں گے تنہائی میں اپنا غم کی بات انشان کہہ سکتا ہے زبزرگ کی بات کہہ سکتا ہے بیماریوں کو کہہ سکتا ہے بھرے مزنے میں کیسے کوئی کہے گا کہ میں عورتوں کو نظر سے گری نظر سے دیکھتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں غصے میں ماں باپ سے لڑ جاتا ہوں سب کے سامنے کہوں کہے گا پیلی کو غصے میں زیادہ مار دیتا ہوں بتمیزی کر دیتا ہوں چتنی دیر اخلافی کمزوریاں ہیں تنہائی میں خیش کر کے اس کا مشورہ لے گیا جائے میں امپیر بنانے کو نہیں کہنا ہوں پھر سمجھ دیتا ہے کہ آپ سوچیں کہ خان کارا میں جاتی ہی کوئی مشین ہے یہ گوش آٹومیٹک وہ ہم کو مریض بنا دے گی ایشی کوئی مشین میرے پاس نہیں مشیر بنانا مشورہ لینے میں کیا ہے اور کوئی بہتر مشورہ دینے والا وہ وہاں چلے جائیے میں ایک تو قائدہ دلیہ ویان کر رہا ہوں مولانا تقیر عثمانی مفتی رشید احمد صاحب مفتی علی حسن صاحب احمد برکاتوں میں یہ حضرات صاحب مہیں کراچی میں وہاں چلے جائیے ملیے ضرور کسی سے کنائیے اور مشورہ لے جائیے احریرن یا زبان ایشی اللہ تعالی ایک ملاقہ جننے والی ایک ملاقہ دنیا نے حقے کی اور شرطے کی وہ مجمع مشورہ کر کے جماعت سے نہ آئیے کیونکہ آپ نے ان سے کہا ان سے کہا ان سے کہا دس بیس سکاوے چلو چلنا ہے اب دیس آدمی پہ جمع ہو آپ کسی کو بغیر بتائے دو تک تو گنجائش دو تین تک وساخری زیادہ مجمع لے کرنا یہ ورنہ پھر وہی بات بھی جائے یہ انشاءاللہ تعالی اگر دو کام کر لی آئے جمعہ جمعہ اور درمیان میں ایک دفعہ اور اور مشورہ کر لی جائے اور کسی کا نام لے لیے انشاءاللہ تعالی حالت برگائے اور گناہ سولنا جو آج مشکل ہے آج جو مشکل لگتا ہے انشاءاللہ گناہ سولنا بھی آسان ہو جائے